مردانہ بانچپن کی وجوہات خسیہ کے قریب کے آساب پھول جاتے ہیں اور خسیہ کو باہر نکال دیتے ہیں جس کی وجہ سے ویری کوسیل نامی حالت ہوتی ہے یہ مردوں میں پانچپن کی ایک عام وجہ ہے خسیوں یا پشاب کی نالی کا کوئی بھی انفیکشن سپرم کی گنتی اور صحت کو متاثر کر سکتا ہے انزال سے متعلق مسائل جیسا کہ انزال پتلا ہو جائے یا انزال کے دوران کم اقدار میں منی نکلنا یا پھر منی کا واپس دوبارہ مسانے میں آ جانا بعض اوقات انسان کا مدافعت نظام انٹی سپرم یا انٹی بارڈیز پیدا کرتا ہے جو سپرم پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیتے ہیں خسیوں کا چھوٹا ہونا ایک پیدائشی نقص ہے خسیوں کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ مناسب مقدار میں سپرم پیدا نہیں کر سکتے یہ ایک عام وجہ ہے ٹیسٹو سٹیران ایک جنسی ہارمون ہے اس کی کم پیداوار جس میں تھائیرائیڈ غدود اور رینل غدود ہائپو تھلمس کے مسائل کی وجہ ہوتی ہے یہ ٹیسٹو سٹیران کی پیداوار میں کمی کا باعث بنتے ہیں کینسر کی عدویات لینے سے سپرم کی تعداد میں کمی ہو جاتی ہے مردانہ بانچ پن کے محولیاتی عوامل سانتی کیمیکلز جیسے کیڑے مار عدویات، بینزین، نامیاتی سالوینٹس اور یہاں تک کہ پینٹنگ کے مواد سے بھی سپرم کی تعداد میں کمی ہو جاتی ہے ایکس رے یا تابکاری مادے سے سپرم بالکل مر سکتے ہیں یا بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں مثلا کمپیوٹر دیر تک گود میں رکھیں اور استعمال کرتے رہیں تو یہ خسیوں کے زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے سپرم کو ختم کرتے ہیں یا کم از کم تعداد کم کر دیتے ہیں تنگ لباس پہننا بھی خسیوں کو گرم کرتا ہے جس سے سپرم کی تعداد میں نمائیہ کمی ہوتی ہے مردانہ کمزوری یا بانچ پن کی دیگر وجوہات کو اب جانتے ہیں منشیات یا الکوہل کا استعمال زیادہ سگرڈ نوشی بھی مردانہ بانچ پن کا باعث بنتی ہے خاص طور پر منشیات جو ہیں وہ خسیوں کے سکڑنے کا باعث بنتی ہیں جذباتی تناؤ بھی بانچ پن کی ایک عام وجہ بنتا ہے ذہنی صحت کے مسائل جیسے دیپریشن جنسی کمزوری کا باعث بنتے ہیں وہ جنسی خواہش کو کم کرتے ہیں اور یہاں تک کہ عزو تناصل جیسے مسائل کا باعث بنت سکتے ہیں موٹاپا سپرم کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے جو بانچ پن کا سبب بنتے ہیں مردانہ بانچ پن کی علامات کچھ ابتدائی مردانہ بانچ پن کی علامات ہیں جن کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے جیسے جنسی فیل سے متعلق مسائل یعنی عزو تناصل منی کا ایک چھوٹا سا انزال اور جنسی خواہش کی کمی گانٹوں کا پنہ یا خسیوں میں درد اور سوجن ہو جانا سانس کے نظام کے بار بار ہونے والے انفیکشن سونگنے کی حص کا کھو جانا جسم اور چہرے کے بالوں کا اچانک گرنا نطفہ کی تعداد جو اوست 15 ملین سپرم سفی ملی لیٹر ہے سے کم ہو جانا سپرم کی شکل میں غیر معمولی تبدیلی یہ زیادہ گرمی یا کیمیائی نمائش کی وجہ سے ہوتا ہے سپرم کی حرکت میں کمی یا کمزوری جب سپرم کم نقل و حرکت کریں تو یہ پچہ دانی میں داخل ہونے سے قاسر رہتے ہیں مردانہ بانچپن کی تشخیص ٹیومر جیسے مسائل کو مسترد کرنے کے لیے جسمانی معاینہ کیا جاتا ہے منی اور سپرم کا تجزیہ کرائیں جس میں سپرم کی گنتی سپرم کی حرکت اور سپرم کی شکل کو جانچا جاتا ہے ہارمون کی تشخیص کروائیں خسیوں کی بھائی آبسی کرائیں یہ ان مردوں میں کی جاتی ہے جن کے سپرم کی تعداد انتہائی کم ہوتی ہے سب سے آخر میں بانچپن کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے جینیاتی جانچ کی سفارش کی جا سکتی ہے اور اس ٹیسٹ میں فرد کی عمر اور جینیاتی عوامل دونوں کو دیکھا جاتا ہے اور پھر رپورٹ آنے پر سرجری اور عدویات دونوں طرح کا علاج فرام کیا جاتا ہے دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو مردانہ بانچپن کی معلومات پر اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کون سی غزائیں مردانہ طاقت میں اضافہ کرتی ہیں اور ان کا سبب بنتی ہیں اگر آپ آرٹیکل تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ وائس آف گلوب کو وزٹ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے بھائیو آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو ویڈیو معلوم آتی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پھر ویڈیو کا لائک تو بنتا ہی ہے میرے بھائی اللہ حافظ موسیقی